اگر آپ نے ابھی تک میرے اس چینل کو سبسکرائب نہیں گیا نا تو پلیز ریڈ بٹن پر کلک کر کے اس چینل کو سبسکرائب کیجئے اور ساتھ میں مجود بیل بٹن کو بھی کلک کر لیجئے تاکہ میری آنے والی تمام ویڈیوز آپ تک پہنچتی رہیں تینکیو سچے دوست خوشیوں میں زینت اور پریشانیوں میں سہارا ہوتے ہیں لوگوں سے تکلیف کو دور کر کے خود اٹھا لینا حقیقی سخاوت ہے برائی کرنے والا کسی کے ساتھ نیک گمان نہیں رہ سکتا کیونکہ وہ ہر ایک کو اپنے جیسا خیال کرتا ہے تین انسان تین چیزوں سے محروم رہیں گے گصے والا صحیح فیصلے سے جھوٹا عزت سے اور جلدباز کامیابی سے کبھی اپنی جسمانی طاقت اور دولت پہ بھروسہ نہ کرنا کیونکہ بیماری اور گربت آنے میں دیر نہیں لگتی غیبت کرنے والا اگر توبہ کر لے تو جنت میں داخل ہونے والا آخری شخص ہوگا اور اگر توبہ نہ کرے تو دوزخ میں داہل ہونے والا پہلا شخص ہوگا ایسا بہت کم ہوتا ہے کہ جلدبازی کرنے والا انسان نقصان نہ اٹھائے اور ایسا ہو ہی نہیں سکتا کہ سبر کرنے والا ناکام ہو جائے غیبت کرنے والا اگر توبہ کر لے تو جنت میں داخل ہونے والا آخری شخص ہوگا اور اگر توبہ نہ کرے تو دوزخ میں داہل ہونے والا پہلا شخص ہوگا حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ جب بھی آزان سنتے تو کانپنے لگتے اور چہرے کا رنگ سرخ ہو جاتا کسی نے پوچھا تو بتایا کہ اتنی بڑی ہستی کا بلاوہ آیا ہے نہ جانے میں حق ادا کر پاؤں گا بھی یا نہیں اللہ تعالیٰ اس شخص کو اپنا دشمن جانتا ہے جو بے حیاء ہو اور گناہوں کو بار بار انجام دیتا ہو میں نے خدا کو پہچانا ارادوں کے ٹوٹ جانے سے نیتوں کے بدل جانے سے اور ہمتوں کے پست ہو جانے سے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ جب بھی آزان سنتے تو کانپنے لگتے اور چہرے کا رنگ سرخ ہو جاتا کسی نے پوچھا تو بتایا کہ اتنی بڑی ہستی کا بلاوہ آیا ہے نہ جانے میں حق ادا کر پاؤں گا بھی یا نہیں میں نے خدا کو پہچانا ارادوں کے ٹوٹ جانے سے نیتوں کے بدل جانے سے اور ہمتوں کے پست ہو جانے سے تین چیزوں میں شرم نہیں کی جاتی کوئی مہمان آ جائے آپ کے پاس پیسے نہ ہو تو کرس لے کر خوب خدمت کیجئے اپنے ماں باپ اور استاد کے عدب میں کھڑے ہونا اس میں آپ ہی کی عزت ہے اپنا حق مانگنا بھلے وہ کم ہی کیوں نہ ہو دوستی کا بھرم صرف وہ لوگ راکھ سکتے ہیں جن کے وجود میں سمندر جتنا دل ہو جس آدمی کی زبان خراب ہو جاتی ہے اس کا نصیب بھی خراب ہو جاتا ہے دوست کے ساتھ اس نمک کی طرح رہو جو کھانے میں دکھائی تو نہیں دیتا لیکن اگر نہ ہو تو اس کی کمی بہت محسوس ہوتی ہے دوستی کا بھرم صرف وہ لوگ راکھ سکتے ہیں جن کے وجود میں سمندر جتنا دل ہو ہر کسی کو ہر بات کا جواب دینا ضروری نہیں ہوتا بہت سی جگہ پر واقعی دل بڑا کرنا پڑتا ہے درگزر کرنا پڑتا ہے ہر کوئی نہیں سمجھتا آپ کو اور ہر کسی کو آپ سمجھا بھی نہیں سکتے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ سے کسی نے پوچھا آپ امیر المومنین ہیں آپ نیچے کیوں بیٹھتے ہیں آپ نے جواب دیا نیچے بیٹھنے والا کبھی گرتا نہیں ہے کچھ لوگ گھڑی کی طرح ہوتے ہیں جب بھی ان کے طرف دیکھو اپنی اوقات بتا دیتے ہیں ہر چیز کا ایک بیچ ہوتا ہے اور دشمنی کا بیچ مزاک کرنا ہے اگر تمہارے حسب خواہش کام نہ ہو سکے تو جس حال میں ہو خوش رہو اخلاق ایک دکان ہے اور زبان اس کا تالہ ہے تالہ کھلتا ہے تو معلوم ہوتا ہے کہ دکان سونے کی ہے یا پھر کوئیلے کی رشتوں کو مضبوط رکھنے کے دو راز جب آپ غلط ہوں تو اپنی غلطی تسلیم کیجئے اور جب آپ صحیح ہوں تو صرف خاموشی اختیار کیجئے ól ڈلی اور دو را 보고 چاarzیق کوئی حضر